گزشتہ دنوں ایک سرکاری ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا ایک عالی افسر سے ملاقات تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ لائنز بنا کر کھڑے ہیں ان میں بوڑے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اپنی اپنی چٹھیاں اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن افسرِ عالی اپنے آفسر میں بیٹھے ہیں ان کے کچھ دوست آئے ہیں ان کے ساتھ چائے پی جا رہی ہے گپ شپ ہو رہی ہے اس وقت میں جس وقت ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی خدمت کرنا ان کی حاجتیں پوری کرنا یہ سب کچھ دیکھا تو دل کو بہت تکلیف ہوئی کافی سارا وقت انہوں نے اپنے دوستوں کو دے دیا لیکن جو غریب جو بوڑا جس کی کمر جھکی ہے جو لاچار خواتین باہر دھوپ میں اور پسینے میں شرابور کھڑی ہیں ان کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھا اللہ تعالی نے کچھ نشانیاں دی ہیں بندوں کو جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بندہ خوشبخت ہے سعادت مند ہے ارج مند ہے کامیاب ہے اور کچھ نشانیاں دی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں خوشبختی کیا ہے اللہ علم دے تو آجزی آ جائے رحم آ جائے دوسروں کے لیے نفع پنچانے کا حسن خیال پیدا ہو جائے جس طرح چمکدار موتی جہرے پانی سے نکلتا ہے جتنے گہرے پانی سے نکلتا ہے اس کی نفاست اور چمک اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جس نے علم کے گہرے پانی میں غوطہ لگایا ہو وہ اتنا ہی زیادہ آجز ہوتا ہے اس کے وہم و خیال میں یہ راسخ ہوتا ہے یہ علم آزمائش ہے میں شکر گزار بنوں گا اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا میرے درجے بڑھائے گا قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بڑھاتا ہے خوشبختی کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں اور اپنی ذمہ داری کے خلاف وقت میں ضائع نہ کرے حدیث پاک جو ایک لاکھ حدیث کے برابر ہے امام ابو دعوت کی تصریح کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں اور لا یعنی کاموں کے سپردن نہیں کرتا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نباتا ہے اور اپنی قیمتی لمحوں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے تیسری علامت یہ اللہ مال دے سخاوت بھی عطا کر دے جس کے پاس مال و دولت ہے اور سخاوت بھی ہے یہ یقینی بات ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو مال اسے دیا یہ امتحان ہے موت گھات لگائے ہوئے کسی بھی لمحے زندگی ختم ہو سکتی ہے میں اس مال کے ذریعے سے آخرت کا قیمتی سودا خرید لوں اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ مرتبہ اور مقام دے منصب دے اور لوگوں کی حاجتیں اس شخص کے منسلک اور متعلق ہو جائیں تو وہ شخص رحمت لہو وہ شخص لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کانشینس ہو وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آگے پڑھے یہ علامتیں ہیں خوش بختی کی اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس علم ہو لیکن اس کے دل و دماغ میں تکبر ڈیرہ لگا لے اس کی قیمتی اور صحت بری زندگی ہو لیکن قیمتی لمحوں کو ضائع کر دے اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن بخل کی سیاہی نے اس کے حسن و جمال کو تاریخ کر دیا ہو اور وہ شخص کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتا ہو اس فکر کی وجہ سے کہ دینے سے کہیں کم نہ ہو جائیں یہی سوچ ہے جو انسان کی سخاوت کی آگے دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے جس کا ایمان کامل ہو اور مضبوط ہو وہ یہ سمجھتا ہے دوں گا تو میرے لیے اور رزق کے دوازے کھلیں گے تو جس کو اللہ مال دے اس کی سخاوت بھی بڑے یہ خوشبقتی کی علامت ہے اور ہمیں آخر میں ارز کروں جس کو اللہ مرتبہ اور منصب دے اور لوگوں کی حاجتیں پوری نہ کریں وہ صرف خواست کی حاجتیں پوری کریں عام لوگوں کو کسی کھاتے میں نہ رکھیں وہ امیروں کے سامنے تو جھکے غریبوں کا کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کام پہ ایسا شخص بدبخت ہے جو لوگوں کی جہبیں دیکھ کر یا ان کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر ان کے کام کرے تو یہ اپنے مرتبے اور منصب کا ناجائز استعمال ہے یہ تکبر اور رعونت کی بھی علامت ہے کہ جو عام لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کے کام نہیں آتا ترمزی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متقبرین کو قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں لائے جائے گا لوگ ان کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے کتنا ہو لاک انجام ہوگا ایسے لوگوں کا یہ وہ چند ایک نشانیاں ہیں جو خوشبختی اور بدبختی کے درمیان فرق کرتی ہیں فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس نشان راہ کو اختیار کریں گے اور کس منزل کے مسافر بننا چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سعادت والی راہ پر چلائے